ریکہ جی کی بہت ہی بری ہیلتھ کنڈیشن کو لے کر اور ریکہ جی اور میتاب بچن کی کانٹروورسی کو لے کر امیتاب بچن کا اس ٹائم پر بڑا بیان سامنے آئے ہے آپ کو آنے والی ان کی طرف سے بہت بری خبر اور ایک بہت بڑی اناؤسمنٹ سنائیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرتے جائیں بتاتے چلیں ریکہ جی کے بارے میں تو بتاتے چلیں امیتاب بچن کے بارے میں بیٹو دنوں ریکہ اور امیتاب بچن کے درمیان بڑھتی ہوئی نزدیکیاں یعنی کہ ان کے فریکچر کی وجہ سے ان کو بہت ہی بری ہیلتھ کنڈیشن کی وجہ سے جو ہسپٹل میں ایڈمیٹ رکھا گیا ریکہ جی بہانے بہانے سے ان کو ملتے ہوئے سپورٹ کی گئی میڈیا نے ان کو خاصی دفعہ سپورٹ کیا ملتے ہوئے کیمرے کے اندر ریکارڈ کی اور یہ بات پورے سوشل میڈیا کے دوارہ پھیلتی گئی اور فانز لوگ جنتا ان کو اوپر کنٹروورسی کرتے گئے کہ امیتاب بچن کا پیچھا ابھی تک ریکہ جی نہیں چھوڑ رہی لیکن خیر ان ساری چیزوں میں امیتاب بچن کا اس ٹائم پر لیٹسٹ بیان جو سامنے آیا ان کا کہنا ہے کہ ریکہ جی پر کیچر اچھالنا بن کیجئے وہ میری بہت اچھی دوست ہے انڈسٹری میں اگر پاسٹ میں سب سے اچھی دوستوں میں سے سب سے اچھی گینگ میں بات کیجئے تو صرف ریکہ جی میری بہت ہی قریبی دوست ہے جس کی وجہ سے ہیدر آباد میں اے اے جی ہسپیٹل میں وہ ان کا پتہ لینے گی اور اس کے بعد جلسہ ان کے گھر میں لیکن جیاب بچن کا بھی ان کے ساتھ بی ایویر کچھ اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی امیتاب بچن ان کو ہمیشہ فلی طور پر سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں چاہے وہ ریکہ جی ان کے گھر چاہیں یا پھر کہیں بھی لیکن اس ٹائم پر ڈپریشن کی وجہ سے ان کے گھر کا بھی یہ بیان سامنے آئے کہ ریکہ جی خاصی بیمار ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے ایک کمرے میں بند کر رکھا ہے اور ان ساری چیزوں کے چلتے ہوئے ریکہ جی کا کہنا ہے کہ میں میڈیا کے سامنے یا کسی بھی انسان کے سامنے کسی چیز کی جواب دے نہیں ہوں اگر میں امیتاب بچن کے لیے اپنے دل میں کوئی سوفٹ کارڈ نہ رکھتی بھی ہوں تو یہ میرا دل ہے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں خیر ان ساری چیزوں میں ہمیتاب بچن کا کہہ رہا ہے کہ اس عمر میں آ کر آپ ہمارے درمیان اس طرح کی چیزیں غلط فہمی یا پورے میڈیا پر مت پھلائیں ویورز آپ کو میتاب بچن اور ریکہ جی کی جوڑی کیسے لگتی ہے ہمیں کمنٹ سکش میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو میتاب بچن کے لیے بار بار ریکہ جی کا اتنا زیادہ سوفٹ کارڈن اور بار بار آنانسمنٹ کرنا ان کی فیور لینا کیسا لگا کمنٹ سکش میں ضرور بتائیے گا اپنا دیر سارا خیار رکھی